سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے عمر سے وحبت کی اس نے مجھ سے محبت کی بحوالہ مجمع زوائد یکم محرم الحرام چوبیس ہجری اسلامی سال کا آغاز اس جہاباس انسان کی شہادت سے ہوتا ہے جو بائیس لاکھ اکر زمین پر تنہا حکومت کرتا تھا جو اپنے دور میں راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی قبر گیری کرتا تھا جس کے قدموں کی آہٹ سنکا شیطان میلو بھاگ جاتا تھا جو حکمران ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کھا جاتا تھا جس کے خوف سے کفار کامتے تھے وہ اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جنہیں یکم محرم الحرام چوبیس ہجری میں شہید کیا گیا شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کون عمر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا کون عمر جس نے توحید رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہر آیا کون عمر جس کی شہادت پہ یہودیوں نے قبول کیا کہ اگر دس سال مزید عمر زندہ رہ جاتے تو مشرق سے مغرب تک ایک یہودی بھی نہ بچتا اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرہ دیتا یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت کا دن ہے اور مسلمانوں کی اکثریت کو پتا تک نہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد اتنا شیئر کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا کو پتا چل جائے اور بتائیں کہ ایک محرم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم رحم نما کی شہادت کا دن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے جنہیں الہام دیا ہوتا تھا اگرچہ وہ نبی نہ تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو ہوں گے بہاوالا صحیح مخاری شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو ستائیز ذلحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو فیروز مجوسی نے آگے بڑھ کر قنجٹ سے پیدر پیوار کیے آپ رضی اللہ تعالی عنہو گھر پڑے عبد الرحمن بن عاف رضی اللہ تعالی عنہو نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہو کو گھر لایا گیا آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کی اور پھر ضروری وسیعتیں کی یکم محرم الحرام سن چوبیس ہجری کو زخموں کی تاب نہ لاسکے اور مقام شہادت پر فائز ہوئے یوں یہ عدل و انصاف کا آفتاب دنیا سے ہمیشہ کے لیے غروب ہوا اور رہتی دنیا تک عدل و انصاف کی کرنے چھوڑ گیا